36 گڑھ کی بات کر لیتے ہیں اور 36 گڑھ کا آپ یہ چترکوٹ جل پرفات دیکھ پا رہے ہیں جہاں کی یہ تصویر ہے اور 36 گڑھ میں کانگریس ایک لیکن بی جے پی نے دس سیٹوں پر قبضہ کر لیا اور کانگریس کے خاتے میں کیول ایک کوربہ سیٹ جو کی ریپیٹ ہوئی ہے وہ آئی ہے اور جیوسنا مہنت نے یہاں سے جیت حاصل کر لی ہے بڑا نام سروش پانڈے کا جو کی یہاں سے چناب ہار گئی لیکن دوسری طرف راجنان گام جیسی مہت وپون سیٹ پر بی جے پی قبضہ کر چکی ہے اس کے علاوہ جانج کی چاپا کی بات کریں رائیپور کی بات کریں یا بلاسپور کی بات کریں اور کل ملا کر جنادیش دیکھئے یہ بھوپال کا تالاب ہے اور وہاں سے دیکھ لیجئے جنادیش کیا نظر آ رہا ہے انڈیا دو سو نبے دو سو پہتیس انڈیا اور انیا کی خاتے میں اٹھارہ سیچے تو کون کون جیتا ہے ابھی تک کیا تصویر سامنے آئی کس کے ہاتھ میں جیت حاصل ہوئی کس کو ہار کا مو دیکھنا پڑا مدھیپردیش کی تصویر دیکھئے گناہ کی یہ سیٹ ہے گناہ میں جیوتی راتج سندھیا جو پچھلی بار چناب ہار گئے تھے اس بار پھر سے جیت درج کر چکے ہیں بلا جھٹکہ دوزار انیس میں انہی کے کبھی سہیوگی رہے کے پی یادو نے ان کو دے دیا تھا اور اس کے بعد جیوتی راتج سندھیا کم بیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں راو یادویندر سنگھ جن کو پارٹی نے امید بار بنایا تھا وہ اس بار ہار کا مو دیکھ رہے ہیں اور جیوتی راتج سندھیا نے جیت درج کر لی ایک اور سیٹ کی بات کرتے ہیں سب سے بڑے لڑائیا کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ویدیشا سیٹ کا ذکر ہونا ضروری ہے شیوراج سنگھ چوہان پورو مکھی منتری ماما کے نام سے جانے جاتے ہیں پرطاب بھانو شرمہ پورو سانسد کافی پہلے یہ سانسد رہ چکے ہیں لیکن پرطاب بھانو شرمہ کو ہار کا مو دیکھنا پڑا شیوراج سنگھ چوہان نے بڑی جیت درج کی اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ان دور کی بات کر لیں تو شنکر لالوانی اور شنکر لالوانی کا مقابلہ ویسے کسی سے تھا ہی نہیں کانگریس کی طرف سے افشکانتی بم نے جب نامنکن واپس لے لیا اس کے بعد یہاں مقابلے میں کہیں کوئی نظر دور دور تک نہیں آ رہا تھا لیکن بی ایس پی جو ہے پیتالیس ہزار کے آس پاس ووٹ بی ایس پی نے حاصل کیے شنکر لالوانی نے بم پر جیت حاصل کیے ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے لیکن نوٹا کو یہاں پر سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اور نوٹا کا بھی ریکارڈ بن گیا ان دور میں اس سے زیادہ ووٹ نوٹا میں کبھی پڑے ہی نہیں خجراؤ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر بھی ایک پرکار سے کلیر کٹ نظر آ رہا تھا کہ خجراؤ سیٹ جو ہے وہ ویڈی شرما جیت جائیں گے اور ویڈی شرما نے یہ سیٹ جیت بھی لی ہے لیکن بہت زیادہ 5 لاکھ مانا جا رہا تھا بہت لنبی جیت وہ بھی درج کریں گے لیکن 5 لاکھ کچھ ووٹوں سے انہوں نے جیت درج کی شیڈول کی بات کرتے ہیں ہمادری سنگھ کو ریپیٹ کیا گیا ہمادری سنگھ پر پارٹی نے بھروسہ چتایا اور ہمادری سنگھ نے یہ سیٹ جیت کر بی جے پی کی جھولی میں ڈال دی پھندے لال سنگھ مارکو جو ہیں وہ اس میدان کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تو یہ شیڈول کی تصویر ہے شیڈول میں ووٹنگ پرسنٹیج کو لے کر کہیں نہ کہیں تھوڑا چرچا میں بنا ہوا تھا پہلے چرنڈ کی بات کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے 36 گڑھ کی تصویر کواسی لکھما ایک طرف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دوسری طرف مہش کشیب مہش کشیب جو ہیں وہ پنچایت سے اٹھ کر ان کو اٹھا کر کے پرتیاشی بنا دیا گیا تھا جبکہ کواسی لکھما تو ویدھائک ہیں اور کونٹا سے ویدھائک ہیں کواسی لکھما جن کو دادی کہا جاتا ہے وہ اپنی سیٹ بچانے میں ناکام رہے رائیپور کی بات کر لیتے ہیں بڑی سپیشل سیٹ وی آئی پی سیٹ کہی جاتی ہے رائیپور بی جے پی کا دب دبا ہمیشہ سے یہاں پر رہا ہے اور رائیپور کی سیٹ پر بریج مہن اگروال نے جیت درج کر لی ہے آپ منتری بھی ہیں ویدھائک بھی ہیں اور ایسے میں زائر سی بات ہے کہ اب اپچناو 36 گڑھ میں رائیپور کی سیٹ پر تو ہونا ہی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جو ہیں وہ لگاتار جلے ہوئے ہیں وینیت کمار ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جلیں گے لیکن اس سے پہلے یوگل ماف کیجئے گا پرشانت ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں بھوپال سے ساتھی ساتھ ہمارے سیوگی اور جلے ہوئے ہیں آکاش شکلہ جلے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ رائیپور سے بھی جلے ہوئے ہیں ہمارے سمپادک ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن سب سے پہلے پرشاند کے پاس چلتے ہیں پرشاند مدھیے پردیش 39 کا 39 سارے کمل جس کی بات کہی جوارہی تھی مدھیے پردیش میں سپلا ساف ہو گیا کانگریس کا اور یہ ریکارڈ بن گیا مدھیے پردیش میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اپنی سماج کی ان کی بڑی پیچانتی اگر کہیں بی جے پی نے نہیں جیتی یا پھر کہیں کانگریس نے سبھی سیٹیں نہیں آ رہی ایک سیٹ تھی فیلڈ میں ہم گئے تب بھی نظر آ رہا تھا کہ اس باہر کچھ ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو جائے چھندوارہ میں کچھ فائٹ بہت زبردست نظر آ رہی تھی اور وہ دیکھئے آپ کی بڑا اکڑا پچھلی بار بھلے چھتیس سیتس ہزار سے بی جے پی جیتی معافی جگہ ہاری ہو بی جے پی لیکن اس باہر جیت بڑی درج کی ہے بڑے انتر سے جیت درج کی ہے دوسرا ایک اور محتمال بات یہ ہے کہ کئی سیٹیں ایسی ہیں جو بڑے انتر سے جن کا ذکر بھی آپ کر رہے تھے چاہے وہ چھندوارہ ہو یا پھر ویدیشہ ہو یا پھر معافی جگہ چھندوارہ ویدیشہ اندور یا پھر خجورہ ہو اس کے لئے لیکن کچھ سیٹیں ابھی بھی ایسی ہیں جن پر ہم کہہ رہے تھے کہ فائٹ کم انتر سے بھی جیتے ہیں آپ اس میں سیدھی بھی ہے ریوہ بھی ایسی کچھ سیٹیں مندلہ کو بھی آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں جو بے حد نزدی کی فائٹ میں فسی ہوئی تھی سیٹیں اور یہ سیٹیں ضرور جیتی ضرور ہیں لیکن بے حد نزدی کی موڈ پر جیتی ہے بی جے پی نے حالانکہ دوسری طرف اگر کانگریس کے نظری سے آپ دیکھیں گے پنیت تو اس میں کانگریس اب پوزیٹیو دیکھ رہے ہے کہ ٹھیک ہے وہ کیول ایم پی کی بات نہیں کر رہے وہ پورے دیش کی بات کر رہے کہ دیش میں کیسے اس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی نیتیوں کو نکار دیا گیا بی جے پی کی تانہ شاہی کی کوریتیوں کو نکار دیا گیا لیکن یہی سوال تو کھلا ہوتا ہے سوال یہی کھلا ہوتا ہے حالانکہ جب آپ بات کر رہے تھے کانگریس کے پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری سے تو جیتو پٹواری جس انداز میں بول رہے تھے اور جس انداز میں انہوں نے مدے گناہ ہیں تو مدی پردیش میں تو وہ انہی مدوں کو لے کر کہیں بھنا نہیں پائے کچھ کمال نہیں کر پائے اور جیتو پٹواری دیش بھر کی بات کر رہے لیکن مدی پردیش کی ان کو جو ذمہ داری ملی تھی وہاں تو وہ فیل نظر آئے پوری طریق سے فیل نظر آئے بلکل ایکسپٹ کر رہے ہیں جیتو پٹواری اس کے لیے لیکن دو تین کارن ضرور سمجھئے پونیت اس کے پیجے وجہ کیا ہے دراصل خیموں میں کانگریس بٹی ہوئی تھی اور اگر اگر ایک بھی سیٹ کانگریس یہاں سے نہیں نکال پائی تو اس کے لیے بی جے پی نہیں بلکہ خود کانگریس ذمہ دار ہے کمالنات کیول اپنے گھر میں فسے ہوئے تھے لگاتار کیول چندوارہ میں پرچار کر رہے تھے انہوں نے کہیں اور زیادہ پرچار کہیں کیا نہیں دوسرا دکھو جے سنگھ کی بھی یہی استیتی تھی وہ کیول اپنے گھر میں فسے ہوئے تھے کیول اپنے شیطر میں لگاتار پرچار کر رہے تھے کہیں اور گئے نہیں اگر کوئی پورے مدی پردیش میں جا رہا تھا وہ تو جیتو پٹواری تھے یعنی کہ جو ٹاپ لیڈرشپ جو جن کے اوپر یا کہیں جو واقعی نبض سمجھنے والے بڑے نیتہ تھے حالانکہ جیتو پٹواری بھی بہت اول جاوان ہیں یوہ نیتہ ہیں لیکن جس انداز میں انہیں چناؤں سے بہت بہت نزدیکی ٹائم میں یا کہیں کہ بہت زیادہ تیاری کا وقت نہیں ملا تیاری کرنے کا اس لحاظ سے حالانکہ انہوں نے پورے مدی پردیش میں دورے بھی کیے لگاتر چناؤی سبھائے بھی کی لیکن جو دراصل گھٹ بندی تھی اگر ہم کہیں کہ وہ شاید چیزیں اچھے طریقے سے سنبھل نہیں پائیں گھٹوں میں جو تقرار یا آپسی مت بھیت تھا وہ سنبھا ہم کہیں کہ شاید سلج نہیں پایا اور اس کے وجہ سے پونی تھی یہ استیتی کانگریس کو دیکھنی پڑی شاید ملال تو جیتو پٹواری کو بھی ہوگا کہ جو کمال وہ کر سکتے تھے تھوڑی اور محنت اگر کی جاتی تو تصویر ہی کچھ اور بن سکتی تھی کیونکہ باجو کا اگر راج دیکھا جائے گجرات کو دیکھا جائے راجستان کو دیکھا جائے تو کانگریس کے لیے یہاں سے خوش خبری آئی لیکن مدی پردیش نے ایک سیٹ بیک دینے کا کام کیا ہے چھتیز گڑ کا رکرتے میں آپ کے پاس پرشانت لوٹوں گا اور ابھی شیخ شکلے ہمارے ساتھ ایڈیٹر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی شیخ جی یہ چھتیز گڑ کا یہ جو جنادیش سامنے آیا ہے یہ کچھ سیٹوں کی تو امید کانگریس کر کے بیٹھی تھی جیسے جانجگیر چاپا ہے یا راجنام گاہ سیٹ ہے یا تامردھوج ساہو جو میدان میں تھے امید ان سے بھی تھی کہ وہ بھی یہاں سے سیٹ نکال لیں گے کچھ سیٹیں ایسی تھی یا بستر کی بات کریں لیکن یہاں سے سب سے جھٹکا لگا اور کوربہ ایک ماتر سیٹ رہ گئی جہاں سے کانگریس نے کم بیک کیا ہے پلکل دیکھئے کانگریس نے چیز فائٹ کری اور کانگریس نے اپنے کینڈیڈیٹ اتارے تھے بھلے بھی جو مارجن بہت زیادہ ہے مہا سمون جانجگیر کا ہم دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر لیکن جب فائٹ شکو ہوئی تھی تو بہت اچھا کر پانی جانے تھی کیونکہ سارے بڑے چہرے تھے خود پورو مکی منتری بھوپیش بھگیل کی بات کر لے وہ کڑی ٹرکر دیتے نظر آیا تھے اور مہاں وہ بڑے چہرے تھے سرکار میں منتری سلے کے دو منتری تک تھے تو اچھی فائٹ تھی لیکن نتیجہ وہی ہوا بی جے پی کا جو مائنسیٹ تھا وہ صاف طور پر نظر آیا ہے پھر سے ہم جانجگیر کا اگر ذکر کریں آٹھو ویدھان سبحان جانجگیر لوگ سبحان بسکر نے اسی بار بیٹھے کی نہیں کی بڑا شہرہ سوات کی نقمت بہت شکریہ تھا مہاں سارے بھی جانجگیر اور یہی بار کہی جائے تھے مہاں سارے بھی جانجگیر وہاں پر مہاں سارے بھی سارے کرنی آنپر بھگیل کی بھگیل کی بھگیل سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوشش کریں گے پھر سے سمپر کرنے کے آپ کی آواز تھوڑی کلیر نہیں ہے لیکن آکاش ہمارے سایوگی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آکاش دادی نے تو مرگا بھی لالایا تھا لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل پائی انہوں نے کہا تھا کہ آدھی سے زیادہ سیٹے کل یاد ہے دیپک بیج سے دیپک بیج نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ بھروسہ جاتا ہے کہ آدھی سے زیادہ سیٹے جیتیں گے لیکن ایسا کیا ہوا کانگریس اس معاملے میں کیا کہہ رہی کہ 36 گھر سے اگر کچھ سپورٹ مل جاتا انڈیا کو یا کانگریس کو تو سیٹوں کی سنخیہ بھی سوکے پار ہو سکتی تھی ابھی 99 کے آسپاس اکھے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ تصویر کچھ اور بن سکتی تھی جی بلکل کانگریس کو جرور 36 گھر سے امید تھی کیونکہ بڑے بڑے چہرے یہاں پر کانگریس کے اُترے تھے پور مکہ منتری بھوپیز بھگیل یہاں سے چناؤ لڑا تھے اس کے ساتھ ہی جو ہے تامردو ساہو منتری ہیں سیوکمار ڈھاریا کواسی لکھما جیسے کانگریس کے دگست تھے ایسے میں کانگریس امید کر رہی تھی کہ کم سے کم چار سے پانچ سیٹے انہیں ملے گی اور ادھر بی جے پی کے اپنے الگ دعوے تھے جس طریقے سے ویدھان سبہ چناؤں میں بڑی جیت انہوں نے درج کی تھی تو امید تھا کہ اس بار کلین سویپ ہوگا لیکن جو دیکھے کہ پور مکہ منتری بھوپیز بھگیل کی بڑی ہار ہوئی ہے جو چوکانے والا ایک طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں پچاس چونالیس ہزار ووٹوں سے وہ ہارے ہیں اس کے ساتھ ہی سب سے اگر چھوٹی جیت دیکھے تو کانکیر ویدھان سبہ کانکیر لوگ سبہ ہے بھوج راج ناغ اٹھارہ سو پلس کچھ ووٹ ہے اس سے انہوں نے جیت درج کی تھی پچھلے بار بھی یہاں پر جو ہے وہ پرسنٹیج کم تھا اگر اوور آل دیکھیں تو کہیں نہ کہیں موڈی کی گیرنٹی یہاں پر کام کی اور بی جے پی نے جس طریقے سے ویدھان سبہ چناؤں میں جیت درج کی تھی تو اس کا لوگوں کو بھروسہ تھا کہ یہاں پر بہتر ہوگا کہ گیرنٹی بھی پوری ہو رکھی تھی بات کوربہ کی کرے تو کوربہ میں سروچ پانڈے یہاں سے ہاری ہیں دگج تھی کوربہ پر نجڑ سب کی ٹکی ہوئی تھی جتنے کی امید تھی لیکن ہار کے پیچھے بھی اس کے کارنٹ تھے کیونکہ وہاں بہاری اور بھیتری کا بھی ایک مدہ چل اٹھا تھا پہلے بھی وہاں ویرود ہوا تھا لیکن کسی طریقے سے ڈیمیج کنٹرول کیا گیا اور بی جے پی نے وہاں پوری طاقت جھوگ دی تھی پردہان منتری نرین مودی امیس کے سبھا وہاں پر ہوئے تو مانا جا رہا تھا وہ سیٹ نکل جائے گا لیکن وہ سیٹ کہیں نہ کہیں بی جے پی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی لیکن دس سیٹ ملی ہے بی جے پی کو اور ابھی تک جو نتیجے سامنے آئے ہیں سب سے بڑی جیٹ کس سیٹ پر ہوئی ہے سب سے مائنر انتر کہاں دیکھا گیا اور اگر مائنر انتر ہے بہت کم ہے تو کیا کانگریس جو ہے اس کو لگ رہا ہے کہ وہاں اس کو دوبارہ سے اگر کاؤنٹنگ ہو یا کچھ مانگ کی جاری کانگریس کی طرف سے کہ ایک بار پھر سے چیک کر لیا جائے سارے آنکھ لوگ جی بلکل سب سے بڑی جیت یہاں پہ راہپور لوگ سبھا میں ہوئی ہے بریج موہن اگروال ہے ساڑھے پانچ لاکس پلس ووٹ سے یہاں پر وہ جیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر سب سے چھوٹی جیت کی بات کرے تو کانگریس لوگ سبھا ہے بھوج راج ناغ ہے اٹھارہ سو کچھ ووٹ ان کو ملے تو ایسے میں بہت قریبی کا انتر ہے ویچار چل رہا ہے کہ یہاں پر ریکاونٹنگ کی مانگ کی جائے لیکن ابھی طریقے سے کسی سوچنا نہیں ملیے لیکن سیکنڈ بڑی جیت کی بھی بات کرے تو وہ پورو مکہ منتری بھوپیز بگیل کا گریہ چھیتر ہے درگ لوگ سبھا وہاں سے ویجای بگیل جو ہے وہ بڑے جیت سے چار لاک سے ادھیک ووٹوں سے جیت درج کیے ہیں تو اس طریقے سے بی جی پی نے جہاں بھی لگ بھک جیت درج کی ہے بڑا انتر ہے مائنر اگر کوربہ کی بات کرے تو جو ہے کانگریس ایک سیٹ پانے میں کامیاب ہوئی ہے انتر بھی وہاں ٹھیک تھا جی بلکل انتر بھی وہاں ٹھیک تھا اور اٹھارہ سو کے آس پاس بلکل مائنر انتر بہت قریبی مقابلہ یہاں پر جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کانکیر سیٹ اور پچھلی بار بھی یہاں پر بہت قریبی مقابلہ تھا قریب پانچ ہزار کے آس پاس کا مقابلہ تھا اور اس بار تو اٹھارہ سو کے آس پاس ہی رہ گیا ہے بہرحال یہ الگ الگ سیٹوں کا ہم آنکلن بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاوی رہے نتیجے بھوج راج ناگ دیکھی کانکیر کی سیٹ بیرے شتھاکر جو ہیں ان کو پھر سے میدان میں اتارا گیا تھا یہاں پر اور ٹکر تو کڑی دی ہے لیکن اب اٹھارہ سو سے زیادہ متوں سے کچھ متوں سے بھوج راج ناگ نے یہ جیت درج کر لی چنتہ منی مہاراج جو ہیں انہوں نے پالا بدلہ تھا اور شرشی سنگھ کو رام کو انہوں نے ہرانے کا کام کیا ہے پریشانت امارے سیہوگی جو ہیں وہ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پریشانت کچھ اور سیٹوں کی بات کر لیتے ہیں تو بڑی بڑی سیٹ ہے جیسے رتلام جھابگوہ سیٹ رتلام جھابگوہ سیٹ کے اگر بات کی جائے تو کانتیلال بھوریا یہ کہتے ہوئے پورے الیکشن کیمپین میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو میرا آخری چناو ہے ایسی جیت درج کرانا کہ اتحاس میں درج ہو جائے دو دو لاکھ روپے ملیں گے یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس کی دو بیویاں دو لاکھ لیکن آخرکار میرا شاہ ہاتھ لگی ان کے پتر جو ہیں انہوں نے ذمہ داری کانگریس کی ذمہ داری سے اس لیے پلہ جھال دیا اور انہوں نے کہا کہ پتا جی کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے بلکل پنی دیکھیں یہ ان سیٹوں میں سے ایک تھی رتلام جھابگوہ جس سے کانگریس کو سب سے زیادہ آشا تھی پورا بھروسہ تھا کہ یہ سیٹ کانگریس ہر حال میں نکالے گی ہی نکالے گی رتلام جھابگوہ سیٹ حالانکہ پھر آپ دیکھیں انتر بہت زیادہ نہیں رہا ہے اس سیٹ پر ہار جیت کا چونکہ بہت نزدیک کی فائٹ میں یہ سیٹ پس ہی ہوئی تھی اور کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ سیٹ ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے خیمے میں چلی جائے آپالے میں چلی جائے لیکن آپ پھر کہیں کہ محنت کام نہیں کر پائی نہ کبل کانتیلال بھوریا کی بلکہ ان کے بیٹے وکرانت بھوریا کی بھی جنہوں نے دونوں نے مل کر محنت کی یا کہیں کہ زمینی اس طرح پر کانگریس کے سمیہ کرن کام نہیں کر پائے دوسرا اسی طرح کی کچھ اور سیٹیں تھیں جن کو اگر ہم کہیں تو کانگریس مان کر چل رہی تھی کہ وہ ان کے فیور میں آ سکتی ایک مورینہ سیٹ تھی دوسرا ریوہ سیٹ تھی سیدھی سیٹ پر بھی کانگریس یہ مان کر چل رہی تھی کہ اس کے فیور میں یہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کے پالے میں چلی جائے راجگرد سیٹ سے بہت زیادہ آش آئے تھی کانگریس کو لیکن راجگرد کی بات کریں پرشانت تین تیس سال کے بعد دگویجے سنگھ راجگرد میں واپس لوٹی تھے لیکن یہ کہا گیا کہ دگویجے سنگھ تین تیس سال پہلے جو ان کا آدھار تھا جن آدھار تھا جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے جو لوگ راجہ صاحب کو پہچانتے تھے یا تو تیس سال کے بعد وہ ایک جنریشن نکل گئی اور نئی جنریشن جو ہے اس نے راجہ صاحب کو نہ دیکھا کیونکہ تیس سال اس میں ایک جو بچہ ہے وہ یوہ ہو جاتا ہے اور تب تک راجہ صاحب تو یہاں آئے نہیں اس کا کیا پربھاؤ نظر آیا راجہ صاحب کے اس نتیجے پر دیکھیں پوریت ہم راجگڑ گئے بھی ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بار بھی گئے وہاں کے دورے بھی کہ زمینی اس طرح پر دراصل روڈ مل ناغر کو لے کر لوگوں میں ناراضگی تھی پونیت کیول لوگوں میں نہیں بلکہ ہم کہیں تو جو پارٹی کے کاری کرتا تھے بی جے پی کے کاری کرتا تھے وہ بھی روڈ مل ناغر کے فیور میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا ناراض تھے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دیکھویجہ سنگھ نے لگاتار ایموشنل پانسے بھی پھیکے یا ہم کہیں کہ ایموشنل ڈائلوگ یا کہیں کہ ایموشنل پانسے پھیکے اس کے ذریعے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ووٹ بٹور سکے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا آخری چناؤ ہے اور اس بار اس کے بعد وہ چناؤ نہیں لڑیں گے ایسی بہت ساری باتیں بہت فیلڈ پر بہت پسینہ بہایا دیکھویجہ سنگھ نے لیکن پھر کہیں اگر یہ سیٹ جو نکلی ہے راجگڑ کی سیٹ یہ پردھان منتری نریندر موڈی کے چہرے پہ نکلی ہوئی سیٹ ہے اسے آپ روڈ مل لاغر کی جیت مت مانے گا اگر جو بھی بہت بڑا ڈیفرنس نہیں ہے ہر جیت کا آمیت شاکی ریلی کا وہ ڈائلوگ یاد آ رہا ہے کہ ذرا دھوم سے نکلے ذرا دھوم سے نکلے انہوں نے کہا تھا تو وہ ڈائلوگ بھی یاد آ رہا ہے اور وہ ہو گیا راجگڑ بلکل ٹھیک آپ نے پنیت اور سنبھوٹا جو لگاتار دورے ہوئے خود گری منتری امیش شاہ وہاں پر پہنچے اور ایک دوسرا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس شیطر میں سنگھ کا اچھا خاصہ مضبوط پکڑ بھی ہے تو چونکہ بات جب دکھویجہ سنگھ کیا گئی تو سنگھ کہیں زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا انہی طور سنگھ نے بہت مہتپور بھومکا وہاں پر نپھائی ہے اس سیٹ کو بی جے پی کے پالے میں لانے کے لیے روڈمل ناغر کا پھر کہوں گا کہ روڈمل ناغر کی اگر کیول روڈمل ناغر کی چھوی کی بات ہوتی تو شاید یہ سیٹ بی جے پی کے ہاتھ سے نکل جاتی دکھویجہ سنگھ نے بہت محنت وہاں پر کی تھی لگاتار ایک ایک گاؤں پیدل بھومے ہیں دیکھویجہ سنگھ عمومن روڈمل ناغر نے تینی محنت بھی نہیں کی لیکن روڈمل ناغر کے لیے گریمانتریہ میں شاہ کے دورے سنگھ کا زمینی سمی کرن کو سمیٹنا یا کہیں کہ زمینی جو پہلو تھے ان پر لگاتار کوشش سنگھ کی وہاں پر آپ کے پاس آنکھلے ہوں کیا ڈیفرنس رہا راجگل کی سیٹ پر کیا ڈیفرنس رہا اگر آپ کے پاس آنکھلے ہوں دیکھیں بلکل اگر ہم کہیں تو آخری آخری تک ابیٹ ہوتے رہے آخرے لیکن بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں رہا ہے ہارجیت کا لگ بھگ اکلا کے اندر آس پاس آنکھڑا رہا ہے ہارجیت کا اور دوسرا پونیت معاملہ چونکہ دیرے دیرے ڈیفرنس بڑھتا گیا شیروعات سے مونیٹر کر رہے تھے پہلے دس ہزار پندرہ ہزار ڈیفرنس ہوا بیس ہزار تیس ہزار ایسے ڈیفرنس بڑھتا چلا گیا دیگویجے سنگھ اور روڈمل ناغر کے سیٹ پر چھیک ہے ابیشیق جی ہمارے ساتھ چلے ہوئے ہیں ہمارے سانسد بن گئے ہیں اگروال صاحب تو وہاں سے تو ان کی سیٹ تو خالی ہو نیتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور سیٹیں ہیں آگے کا سینیریو چھتیز گڑھ دیکھیں بی جے پی نے کسی بھی اپنے ویدھائیق کو سیوائے بریج مہن اگروال کے نہیں اتارا تھا میدان میں اور کانگریس نے بھوپیش بگھیل ویدھائیق تھے جن کو سانسد کی ٹکٹ دی تھی اور دونوں ہی ہار گئے ہیں تو چناؤ صرف رائیپور میں سیٹ سیٹ تھوڑی کم ہوئی ہیں کانگریس کی بات کریں کانگریس کو بڑی چہرے ہار گئے ہیں لیکن کانگریس کی نیتاؤں سے جب بات کر رہے ہیں اسمنجس کی ریکارڈ جیت درج کی ہے لیکن جش نے کیسے منائے کیونکہ ان دور میں بی جی پی کے شنکر لالوانی نے پچھلا ریکارڈ توڑ دیا لالوانی کو 2019 سے بھی بڑی جیت حاصل ہوئی ہے اور دس لاکھ سے زیادہ متوں سے انہیں جیت مل گئی ہے دیش میں سب سے بڑی ریکارڈ جیت کا ریکارڈ انہوں نے بنا لیا لیکن یہاں پر ایک ریکارڈ اور بنا اور اسی کی وجہ سے سوال یہ اٹھے کہ جش منائے تو کیسے منائے کیونکہ یہاں پر نوٹا نے کمال کر دیا اور اب تک سب سے بڑی ریکارڈ بنا دیا دیکھ ریپورٹ مدھی پردیش کے اندور نے چونکانے والا پرنام دیا ہے یہاں بی جے پی کے شنکر لالوانی دیش میں سب سے بڑی جیت درج کرنے والے نیتا بن گئے ہیں دس لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیت انہوں نے حاصل کی چونکانے والا یہ رہا کہ نوٹا نے یہاں کمال کر دیا نوٹا کے پکش میں دو لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے یہاں نوٹا دوسرے ستھان پر رہا ایک طرح سے اس نے بی ایس پی امیدوار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بی ایس پی امیدوار کو پچاس ہزار سے زیادہ ووٹ ملے جبکی نوٹا یہاں دو لاکھ پار ہو گیا اور بارہ امیدوار کو پچھاڑتے ہوئے دوسرا ستھان حاصل کیا اندور لوگ سبھا سیٹ اندور سے بی جے پینے شنکر لالوانی کو اتارا اور جیت درج کی بارہ لاکھ سے زیادہ ووٹ انہیں ملے اور دوسری بار ریکارڈ جیت درج کی لوگ سبھا سیٹ اندور پر نوٹا کے پکش میں دو لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے نوٹا کو دوسرا ستھان ملا نوٹا کے نام یہ ریکارڈ رہا دیش میں نوٹا کو یہ ریکارڈ ووٹ ملے ہیں لوگ سبھا سیٹ اندور پر بی ایس پی سنجے سولنکی پچاس ہزار سے زیادہ ووٹ انہیں ملے کا مقابلہ ایک طرح سے نوٹا سے ہی تھا نام آنکن کے آخر دن اپ رتیاشت روپ سے کانگریس امیدوار اکشے کانتی بم نے اپنا نام آنکن واپس لے لیا تھا وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے بم کے خلاف اندور کی ایک عدالت نے حتیہ کے پریاس کے ماملے میں گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا تھا کانگریس کو اندور میں جھٹکا لگا جس کے بات کانگریس نے یہاں نوٹا کھولے کر ابھیان بھی چلایا شاید دیش میں نوٹا کھولے کر مکھے سیاسی دلدوارہ چلایا گیا یہ اپنی طرح کا پہلا ابھیان تھا اور اس کا اثر اندور سیٹ پر نتیجوں میں بھی دیکھنے کو ملا دیش میں نوٹا کے پکش میں اب سروادھک ووٹ کا ریکارڈ اندور کے نام ہو گیا پہلے 2019 کے لوگ سبت چناؤ میں بیہار کے گوپال گنج میں مددات وں جورم راجست مدھی پر دیش اور دلی کے ودہ سبت چناؤوں میں کیا گیا تھا بیرو ریپورٹ نیوز 18 مدھی پر دیش شہر اور آئیے ایک بار پھر سے پرشانت ہمارے سیوگی جو ہیں وہ جولے ہوئے ان کے پاس پھر سے چلتے پرشانت بلکل دیکھیں دونوں پیلوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے ایک طرف یہ کہ اس طرح سے کم سے کم الیکشن تو نہیں ہونا چاہیے تھا دوسرا اگر پرتیاشی سامنے والا کوئی ہے نہیں تو زیادہ تر ووٹ آپ کو پڑھنے تھے یہ تیہ تھا اور چونکہ نوٹا کے لیے تھوڑا گا کہ وہ دراصل کانگریس کو جانے والے تھے اس لئے بیچ میں کانگریس نے اس کیمپین کو روکا بھی تھا دوسرا دو ریکارڈ واقعی بنے ہیں نوٹا کا ریکارڈ بنا ہے اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے بھی سنکر لالوانی بن گئے ہیں لیکن یہ بات وہ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ایسی جیت چرچاو میں ضرور رہے گی جو دوسرا کینڈی ریٹ تھا وہ دوسری پارٹی میں جا کر مل گیا دوسرا ایسی طرح خجرہ خجرہ میں بھی سماج بادی پارٹی خجرہ خجرہ میں اتنی بڑی جیت نہیں ملی خجرہ خجرہ ساڑھے پانچ لاکھ سے جیتے ہیں اور یہاں پر دس لاکھ دو گونہ سے زیادہ ہے چناب نتیجوں پر پی اے موڈی نے ٹویٹ کیا ہے چناب کے نتیجے جو آئے ہیں پر پردھان منطری نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر انہوں نے اس نتیجوں پر لکھا ہے نڈی اے پر جنتہ نے وشواص جتایا ہے وہ اس کو لے کر ذکر کر رہے ہیں کہ نتیجوں پر ایک بار پھر نڈی اے پر جنتہ نے وشواص جتایا ہے پی اے موڈی نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا آیا اور دھرنیواد زائد سی بات ہے کہ وہ دے رہے ہوں گے کانگرس پرابکتار روشنی یادہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے پاس بھی چلیں گے اور ونیت ہمارے سائیوگی دلی سے لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے پہلے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ونیت سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت جو سینٹر آف اٹریکشن جو ہے وہ دلی ہی ہے کیونکہ دلی میں بہت کچھ ابھی ہونا شروع ہوگا یہ تو نتیجہ آئیں ونیت اب بہت کچھ چیزیں شروع ہوں گی کانگریس کی طرف سے پریس کانفرنس جو کی گئی کہ آپ سرکار بنانے جا رہی ہیں یا ویپکش میں بیٹھیں گے انہوں نے کہ دیا کل بیٹھک ہوگی کل تائے کریں گے انہوں نے نہ کہا نہ نہ کہا دوسری طرف ابھی بھی ایک سیٹیں ادھر کھسک رہی ہیں ہاتھ سے کیا تصویر نظر آ رہی ہے بی جی پی مندھن کر رہی بی جی پی مکھی مکھی پہنچ گے بھی نیتا وستار کی جہاں پر پوری طرح سجا دیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ ایک لگا گیا ہے اور ہم بی جی پی راستی مکھی مکھی وستار کی باہر ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے پوری طرح سے لائٹنگ جو بیوستہ بہتر کر دی گئی ہے لوگ جو دھول لگاڑے آواز بھی آرہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پی دھول لگاڑے آئیں گے تو سواغت کے لئے بھی کچھ لوگوں کو کچھ جو کلاکار بھولا گیا دھول لگاڑے جو ہے وہ بج رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو جو کار کرتا ہے وہ ان کا سواغت جو ہے وہ کریں گے حالان کی جس طرح بڑی تیاری کی جو بات میں ہو رہی تھی وہ سواغ پر نہیں ہو پہ رہا لیکن بھی بج پی کار کرتا جو ہے ان کا صاحب طور پر کہ نیتا جیت ہوئی ہے وہ جیت بڑی جیت ہوئی ہے اور تیسری بار سرکار بن جا رہی ہے جو آکڑوں کی اگر ہم بات کریں تو 300 کے لگ آکڑے جو ہیں وہ نیتاؤں سے جب ہم بات کر رہے تھے تب ان کا صاحب طور پہ گھانا تھا جو آکڑے ہیں جادوی آکڑا جو 272 کا ہے اس سے زیادہ کا آکڑا جو ہے وہ BJP کے پاس ہے اور ایسے میں BJP کو ایک بار جیت جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے پردھان مطیر نردر موضی نے بھی تویٹ کیا بھائی تھا اور پردھان مطیر نردر موضی نے بھی تویٹ کر کے انڈیا کی جیت میں کی بات کی کار کرتا کو بتھائی دی ہم نے میرے کام موضی نے ہم دکھا کی کس طرح سے شنگ بجا کر کے پردھان مطیر نردر موضی سنگھنات کی بات کی جا رہی ہے تو BJP کار کرتا ہو کا جو اتصا ہے وہ برقرار ہے ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ تیسری بار جو روشنی یادب جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں روشنی جی دیکھیں دلی سے ہمارے سیوگی جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جشن منانے کی تیاریاں کچھ دیر میں BJP مکھیالے میں پردھان منتری نریندر موضی شنگ بج رہا ہے اور چکر گھومیا جا رہا ہے ساری تسبیریں آپ نے دیکھی ہوں کی یہ بات الگ ہے کہ 400 پار تو نہیں ہوا آپ کی بار 400 پار جو ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا لیکن جشن پوری طریقے سے جب راہول گاندھی نے پرس کانفرنس کی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سرکار بنانے جا رہے ہیں میں جب وہ ہارتے ہیں تو موڈی جی کا چہرہ ہٹ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے جو اس طرح کی جیت کے موڈی جی کے چہرے پر تو نہیں جاتی ہو تیسری بار کی بکٹری موڈی جی کے خاتے میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ مدھ جب مدھ مدھ پر دیش جن بھارتی جنت پارٹی جی تی ہے تو نوٹا نے بھی یہاں پر اتحاس رچہ ہے اور کس طریقے سے بھارتی جنت پارٹی نے لوگ تنتر کی دھجیاں اڑا کر چاہے وہ خجرہ ہو کا آپ دیکھ لیں کی کس طریقے سے لوگ آیوکت کے نیموں میں آتا ہے کہ اگر کسی فارم میں گلتیاں ہوتی ہیں تو اس کوٹنی کے دوارہ آپ سدھار سنسودھن کروا سکتے لیکن کسی فارم نرست نہیں کر سکتے بھائی اکشے بم کو یہی بھارتی جنت پارٹی جو انشاس سسٹا چار اور سنسکار کا پارٹ پڑھاتے ہیں تو جہاں اکشے بم پہ آروپ لگا ہوا تھا تو انہوں نے کیوں اپنی پارٹی میں جون کر آئے ایسے جو تمام اور جس طریقے سے سرکاری سنسطھانوں کا بھی بھارتی جنت پارٹی نے جو دروپیوگ کیا اور سمیدھان ان کے لگاتار ان کے نیتا سمیدھان بدلنے کی بات کہتے رہے تو پورے دیش نے سمیدھان بدلنے کے لیے لوگ تنتر کی جو ہتیا کی ہے اس کا جب آپ سارے نشانے ساتھ رہی ہیں روشنی جی لیکن ساتھ میرے بھیشن گرمی پڑ رہی ہے کارکرتا جو ہیں وہ ٹاول سے کوئی رومال سے دیکھئے وشنوس دیو سائز آپ بھی خوشی خوشی نظر آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کارکرتاؤں کے ساتھ اپنے جو سرکشا کرمی ہیں ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکرتا خوش ہے کہ بی جے پی نے اچھی سیٹے حاصل کی ہیں لوگ سبھا چناؤں میں اور یہ مشکل ہوتا ہے اب یہ دلیل دی جاری کہ مشکل ہوتا ہے ایسا نظر نہیں آتا کہ ہر بار آپ کسی بار بھی سرکار جو اتنے بہومت سے نام دیا گیا تھا کیول بی جے پی کی سرکار نام نہیں دیا گیا تھا اور اس بار بھی یہ ڈی جیت کہ جا رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دو تصفیریں ایک طرف چھتیز گڑھ کے مکھے منتری وشن دیو سائے آہ پر نظر آ رہے ہیں اور تمام بی جے پی دیش کو خوش کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں چھتیز گارڈ میں گیارہ سیٹوں میں سے دس سیٹوں پر بی جے پی نے خبزہ کیا ایک سیٹ ضرور سیٹ بیک دے گئی کیونکہ بڑا چہرہ نامی چہرہ چرچت چہرہ سروج پانڈے وہ سیٹ نہیں بچا پائی اس سیٹ پر جیت نہیں درس کر پائیں جیت سیٹ بچا کر پھر سے لے گئی یہ جشنی کی تیاریاں ہیں دوسری طرف انتظار کیا جا رہا ہے بی جے پی مکھیالے میں ردان منطری کچھ دیر میں پہنچیں گے یہاں پر اور یہ تصویر بھویتہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی بار سے اس میں انتر ضرور بار کر رہی ہیں کہ نیتا جی کچھ دیر میں آئیں گے یعنی پردان منطری کچھ دیر میں آئیں گے اور ایک نئی اوڈجا کے ساتھ سمبودھن دیں گے کارکفتاؤں کو اور اوڈجان ویت کرنے کا کام کریں گے لیکن اب انڈیے سرکار ساتھیوں کے سارے ہے لیکن بی جے پی نے ایم پی میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو مینڈٹ پایا ہے لیکن اس مینڈٹ کو آپ موڈی جی کا مینڈٹ نہیں کہہ سکتے جس پرکار سے یہ چار سو پار کی نارا ان کا ہر ایک نیتا کی زبان پہ تھا اور یہ تو انمان پہلے سے ہی اگز پول اور انم آدم سے تھا بھارتی ایک آنکڑا دینا چاہیے تو یہ جو مینڈٹ ہے یہ موڈی جی کا مینڈٹ نہیں اس لئے موڈی جی کو خوش نہیں ہونا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ پرثم چرن کے بعد موڈی جی کا بکتب اور ان کی بھاشا سیلی کس پرکار سے نچلے پائیدان پر پہنچی تھی ہندو مسلم ماس مچھلی اور اس طریقے کے انہوں نے بیان دیئے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہندو اور رام مندر کو بڑا اجنڈا بنایا تھا تو آپ ہی بتائیں اتر پردیش میں فیضاباد ایو تو یہ مجھے لگتا ہارتے ہوئے نظر آئے وہاں پہ رام انڈیا گٹ بندن نے اس دیش کی جنت نے مو توڑ جباب دیا ہے کہ آج جو سممیدھان کو مٹانے کا کام بھارتی جنت پارٹی کر رہی تھی اور جس طریقے سے سرکاری سنسطھانوں کا دروپیوگ کر کے لوگ تنتر کی حتیہ بھارتی جنت پارٹی کر رہی اس بات کا جباب اور مجھے لگتا ہے کہ جیت کو اگر یہ بھارتی جنت پارٹی مان رہی ہو مدھے پردیش میں جس طریقے سے لگاتار دلیت پر سب سے بڑی بات گریب اور سامان پریبار جو مہگائی کی مار جھیل رہا ہے تو میں آپ کے چینل کے ماد دیم بھر کی بات کرتے ہیں کئی ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں 36 گڑ میں جس منایا جا رہا ہے مدھی پردیش میں بھی سیم نے یہ آتش بازی کی ہے وشنو دیو سائے جو ہیں انہوں نے آتش بازی کی ہے اور پٹاکھے پھوڑے ہیں کارکرٹ میں اتصہ بھرنے کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے لیکن راشنی جی آپ بتا رہی ہیں بیروز گاری مہنگ آئی یہ مدھی پردیش کے اگر یہ مدھی ہیں تو مدھی پردیش کے نتیجے ویسے کیوں نہیں ہیں اگر یہ اس طر پر کہہ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود پردیش اور دیش کا دونوں کا جنہ دیش جو ہے وہ بلکل الگ نظر آرہا ہے چرچ ہم جاری رکھنے والے ہیں وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہو چلا ہے لٹنگ بنے رہی آپ سب